اسلام علیکم جی میں اس وقت پاکستان کونسلیٹ ملان کے سامنے کھڑا ہوں وہ دیکھیں دی پاکستان کا پرچم سبز ہلالی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کونسلیٹ ملان دکھاؤں گا اندر سے باہر سے اور جو اندر کی چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا اور جی عملہ کس طرح کس طرح کا تعامل کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو سامنے ایک چوک ہے ادھر ٹرام بھی آتی ہے اور بس پہ بھی بندہ آ سکتا ہے اپنی گاڑی پہ تو بندہ آئی سکتا ہے اور یہ روڈ ہے اس کا یہ والا نا یہ دیکھیں اور اس کا کونسلیٹ کا یہ دروازہ لکڑی والا جو جو کھلا ہوا ہے صحیح ہے اس کے آگے سہن بنا ہوا ویٹنگ روم ہے پہلے ایک ویٹنگ روم ہے اس کے بعد پھر دوسرا ویٹنگ روم ہے وہ میں سارا آپ کو اندر سے دکھاؤں گا اندر بھی ایک پرچم لگا ہوا اندر سہن بنا ہوا اور اس کے اندر ایک انہوں نے پرچم لگایا وہ بڑا پیارا سا تو یہ باہر کا نظارہ اس کا اندر سے سارا کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا جو دوکھ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تو ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ جس بیلڈنگ کے اوپر پرچم لہرار ہے یہ پوری کی پوری بیلڈنگ جو ہے پاکستان کونسلیٹ والوں کے پاس ہے اب پتہ نہیں انہوں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے یا ان کی اپنی پراپٹی ہے اور یہ جو لڑکا ییلو شیٹ والا ڈی ایچل والا اندر گیا یہ کوئی پارسل لے کے آیا کیونکہ پاکستان سے جو پاسپورٹ یا دوسرے ڈاکومنٹس بن کے آتے ہیں وہ میرے خیال میں ڈی ایچل کے ثروع بن کے آتے ہیں تو یہ بھی کوئی پارسل لے کے آیا ہوگا ابھی میں اندر آگئے ہوں رائٹ سائٹ پہ آفیس بغیرہ ہیں جس میں پاسپورٹ بنتے ہیں اور دوسرے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے دفتر بغیرہ ادھر بنے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ بیٹنگ روم ہے وہ سامنے جو گیٹ تھا ادھر سے میں انٹر ہوں اور یہ جو لیفٹ سائٹ ہے ادھر پاسپورٹ بنتے ہیں اور اوپر آفیس بغیرہ ہیں اور سامنے بلکل دیکھیں یہ انہوں نے ایک گارڈن بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک پرچم لگایا ہوا ہے اور ادھر بھی انہوں نے بینچ وغیرہ کرسییں رکھی ہوئی ہیں تو جب دوپ شوپ نہیں ہوتی تو لوگ ادھر آ کے بھی اپنا بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو کمرہ سا نظر آرہا جدھر یہ لڑکا ہے یہ ویٹنگ روم ہے پہلا اس کے اندر یہ سسٹم ہے کہ جب بندہ انٹر کرتا ہے تو اس کے جو ڈاکومنٹس کام ہوتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے جن کے ڈاکومنٹس کام ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس ادھر پہلے چیک کرتے ہیں اگر کام ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک یہ دیکھیں فوٹو کپی والی مشین لگائی ہوئی ہے صرف پانچ سینٹ میں آپ فوٹو کپی کر سکتے ہیں کوئی بھی تو باہر سے کروائیں تو وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں اور اس طرح کی جگہ پہ تو بہت زیادہ پیسے چارسپٹ کرتے ہیں ہمارے اگر پاکستانی کسی کی دکان ہوگئے اگر روم میں ایسی طرح ایک پاکستانی ہے وہ میں نے سنے ایک ایک یورو لیتا ہے ایک کپی کا یہ پہلا ویٹنگ روم ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اندر آگئے ہیں جہاں سے پاسپٹ وغیرہ بنتے ہیں اور یہ دوسرا مردوں کا ویٹنگ روم ہے یہ والا لیڈیز کا دوسری سائٹ پہ بنا ہوئے تو یہ جنس ویٹنگ روم ہے ادھر انہوں نے بڑی سی ایل سی ڈی لگائی ہوئی ہے نیوز چلتی رہتی ہیں ادھر تو یہ سامنے دیکھیں انہوں نے ایک کافی والی مشین لگائی ہوئی ہے پیسے ڈال کے تھوڑے سے پیسے ڈال کے آپ اپنے لئے کافی نکال سکتے ہیں اور پانی شانی دوسری مشین بھی لگی ہوئی ہے پانی والی اور چاکلیٹ وغیرہ والی وہ بھی آپ تھوڑے سے پیسے ڈال کے تو اپنے لئے یہ نکلوا سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ادھر بھی پرچم لگایا ہوئے ہیں اور یہ ادھوں نے جمہو کشمیر پہ جو انڈیا ظلم کرتا ہے لوگوں پہ تو انہوں نے کچھ جو تصویریں ہیں وہ ادھر لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ابھی کہاں کے جو لوگ آئیں انہوں کو پتہ کیا کرتا ہے کس طرح کے ظلم کرتا ہے تو یہ مختلف تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ساری میں کچھ ابھی آپ کو پاس سے بھی دکھاؤں گا جو دوسرا بیٹنگ رون تھا ادھر بھی لگائی ہوئی تھی اور ادھر بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں مطلب کہ جہاں جہاں بندے آکے بیٹھتے ہیں ادھر انہوں نے یہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں یہ برحان وانی کی تصویر ہے یہ دیکھیں یاسین ملک کی بھی انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ عملہ جو ہے بڑا ہی زبردست ہے بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں بڑا کوپریٹیو ہے سارے کے سارے کوئی تانگ نہیں کرتے نہیں تو اکثر جو پاکستان کے اس طرح امبیسیز اور کونسلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں لوگوں کو پر یہ عملہ بہت زبردست ہے بہت زیادہ کوپریٹ کرتا ہے جو بھی آپ پوچھیں گے نا وہ آپ کو آرام سے تسلی سے آپ کو بتائیں گے تو یہ جی سامنے گارڈن ہے تو ادھر بھی انہوں نے میں نے پہلے بھی دکھایا جو آپ کو ادھر بھی انہوں نے بینچ لگائے ہوئے ہیں لوگ ادھر آ کے اپنا باری کا انتظار کرتے ہیں یہ پرچم ہے اور جب بھی کوئی تقریبات ہوتی ہے مطلب 23 مارچ 14 اغسط تو یہ پرچم ادھر سے لہر آیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو یہاں تک کی تھی آپ کو یہ کونسلیٹ پاکستان کا کیسا لگا ہے آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیں تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پھر میں ملوں گا کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات